ہیلو فرنڈز کیسے آپ سبھی لوگ ویلکم ٹو مائی اینادر گیم پلی ویڈیو آج کیسے ویڈیو میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں جی ٹی اے فائب اور یہاں پر آج ہم ایک بہت ہی مزیدار سا مشن کرنے جا رہے ہیں یہاں پر مائیکل جو پلان بتا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو ان کا آج پلان ہے کہ ایک جیولری شاپ میں ہم نے رابری کرنی ہے اور جو کہ شہر کے بیچو بیچ ہے اور وہاں جا کر چوری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لئے یہ لیسٹر ان کو پلان بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کس طرح سے جا کر وہاں پر چوری کرنی ہے یہ بہت ہی بڑی ویڈیو ہونے والی ہے دوستو تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے آج یہ مائیکل اور اس کی ٹیم رابری کر کے آتی ہے وہاں سارا سونا لے کر آتی ہے اور پولیس کا بھی تو خطرہ ہوگا جہاں پہ اتنی بڑی جیولری شاپ میں ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ پولیس تو زہر سے بات ہمارے پیچھ آئے گے اور پولیس سے بھی مقابلہ ہوگا تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو آپ سب لوگ کہاں کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں اپنے سٹی کا نام ضرور بتائیے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیچھ کو فالو کیجے گا یہاں مائیکل اور فریکٹرن آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے وہاں پر جا ہے رابری کرنی ہے مائیکل فریکٹرن کو سارا پلان سمجھا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اوپر چھت پر چڑھ جاؤ گے اور وہاں پر ان کا جو فین ہے وہاں اس فین میں آپ نے گیس ڈالنی ہے اور جس گیس کے شاپ میں آتے ہی سب کے سب لوگ وہاں پر بہوش ہو جائیں گے پھر ہم آسانی سے وہاں پر چوری کر سکیں گے تو دیکھتے ہیں دوستو کس طریقے سے آج مائیکل اور فریکٹرن اور یہ سب ساتھی مل کر کس طریقے سے وہاں پر چوری کرتے ہیں سارا سونا لے کے آتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے تاکہ آپ بھی اس ویڈیو کو انجوائے کر سکیں آپ بھی دیکھ سکیں کہ ان کی پلاننگ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے دوستو مائیکل اور فریکٹرن جو ہے وہ جیولری شاپ کے قریب آ چکے ہیں اور یہاں سے وہ راستہ ہے جہاں سے فریکٹرن جو ہے وہ جیولری شاپ کی چھت پر جائے گا اور وہاں سے جا کر گیس جو ہے وہ پھینکے گا اور جس سے جیولری شاپ کے اندر گیس جائے گی اور سب کے سب لوگ وہاں پر بہوش ہو جائیں گے تو مائیکل جہاں پر سیڈیو کا استعمال کر رہا ہے یہ ایک بیسیکلی کنسٹرکشن ایریا ہے یہاں پر کوئی کنسٹرکشن چل رہی ہے اس کنسٹرکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مائیکل اور فریکٹرن جو ہے یہاں پر ایک چوری کی واردات کرنے آ چکے ہیں یہاں پر فریکٹرن جو ہے وہ اوپر چڑھتا جا رہا ہے سیڈیو سے تاکہ وہ چھت تک پہنچ سکے جو ٹاپ روف ہے جہاں پر اور ان کا فین لگا ہوا ہے جہاں سے اس نے گیس اندر ڈالنی ہے تو یہ دیکھیں فریکٹرن اب چھت پر آ چکا ہے اور میرا خیال ہے اس طرف آگے کہ ہے فریکٹرن جو ہے اب جا رہا ہے وہاں پر جہاں سے اس نے گیس ڈالنی ہے پڑا تیز بھاگ لے بھائی باقی طرح ساتھ ہی ویٹ کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روبری سے پہلے ہی پولیس پہنچ جائے ہمیں پہلے کام ڈالنا ہے پھر پولیس کو بعد میں دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیس کے ساتھ تو بھائی ہماری دوستی ہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں سے اوپر فریکٹرن جا رہا ہے اور یہاں پر میرا خیال ہے وہ فین لگا ہوا ہے جہاں پر جو ہے وہ گیس پھینک نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک جگہ ڈالنی ہے جہاں پر ہم کھڑے ہو کر یہاں پر گیس پھینک سکیں اور ہمارا جو گیس ہم پھینکے تو وہ ہمارا مس نہ ہو بلکہ سیدھا اس فین کے اندر ہی جائے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے یہ جگہ ہمیں سوٹ رہے گی یہاں پر ہم اوپر کھڑے ہو کر یہاں سے گیس پھینک سکتے ہیں یہاں پر یہاں جو ہے وہ بنا ہوا ہے جی تو دوستو یہ سامنے وہ فین ہے جہاں پر ہم نے گیس پھینک نہیں ہے اور یہاں پر فریکٹرن تیار ہو چکا گیس پھینکنے کے لیے گیس بام پھینکنے کے لیے اور یہ پھینک دیا ہے اور یہ بلکل نشانے پر گیا ہے بلکل سیدھا گیا ہے اب یہاں سے گیس جانا شروع ہو چکی ہے اور ابھی دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر لوگ خریدداری کر رہے ہیں جیلڈی شاپ میں اور وہ گیس فین کے ذریعے شاپ کے اندر آ چکی ہے اور وہ دیکھو بھائی وہ دیکھو وہ شاپ والی بے ہوش ہو چکی ہے اور باقی لوگ بھی بے ہوش ہو چکے ہیں وہاں پر کوئی گارڈ تھا شاید وہ بھی گر گیا ہے وہ باقی ساتھی یہاں پر موجود ہیں اور گنز لے کر اور بیگ لے کر تو یہ سب شاپ کے اندر گھسائے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے سارا سونا یہاں سے اٹھا رہے ہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے گن سے شیشہ توڑ توڑ کے جو ہے ادھر سے بھی یہ سارا پڑھا ہے بھائی کدھر دیکھ رہا ہے تو یہاں سے اٹھا سارا یہ لے بھائی میرے خیال ہے مائیکل ہے یہ مائیکل یا تجھے کیا ہو گیا ہے آج تو تو بڑا تیز ہے بھائی منٹ مار کھڑا ہے ابھی پولیس نے پہنچ جانا ہے جلدی جلدی اٹھا سارا جلدی جلدی چل آگے چل آگے چل آگے چل اس کو بھی توڑ دے شاہ باش بھائی توڑ ڈال سارا سارا سونا مائیکل آج تیرے بیک میں ہونا چاہیے باقی بھی کر رہے ہیں لیکن تو تھوڑا سا زیادہ اٹھانا دونے یہ لے بھائی کیا بات ہے سارا سونا اٹھا لو یہاں سے یہ جلدی شاپ دوبارہ نہیں سکل نیا پہ اس کی ساری جو ہے انویسٹمنٹ مائیکل ہی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں مز آگیا بھائی اور کوئی باقی ہے کیا ہاں یہ ایک پڑا ہے اس کاؤنٹر سے بھی ہم نے سارا سونا اٹھا لیا ہے میرا خیال اب سارا سونا ہم یہاں سے اٹھا چکے ہیں اور اب ہمیں شاپ سے باہر نکلنا ہے اور یہاں پر کوئی گارڈ کھڑا ہے جو ان کے ساتھ اُلج رہا ہے چل بھائی تو تیری ایسی کی تیسی تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے بینسری کا چل بھاگ جائے یہاں سے اپنی بینسری بجا سیٹی جو تم گارڈ کے پاس ہوتی ہے چلو بھائی اب ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے لیکن پولیس پیچھے رہے گی اور ہم آگے آگے رہیں گے یہاں سے نکل جائیں گے میری بائک ڈرائیونگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے زیادہ تعریف نہیں کرتے بھائی ٹھوکنا چاہیں اب یہ ٹھوکنے والے تھے موسم آپ دیکھ رہے ہیں بھی صبح کا ہی ٹائم ہے اور صبح صبح ہی جہاں پر ان کے کسٹمرز آ کر ان کو ان کی شاپ سے کچھ خریدنے لگے تھے وہیں پر ہم نے پہنچ کے سارا سونہ ہی خرید مطلب کہ اٹھا لیا ہے خریدہ تھوڑی ہے اٹھا کے ہم لوگ پر ہو گئے ہیں اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور پولیس ہمارے پیچھے اور ہم نے جمپ لگا کے ہم ہائیوے پہ ساتھ کونیکٹ ہو چکے ہیں اور یہاں سے ایک ٹرنل ہے اس ٹرنل میں ہم گز چکے ہیں اس ٹرنل میں بھائی پولیس کا باپ بھی نہیں گز چکتا ہم گز چکے ہیں یہ آگے ایک اور ٹرنل واؤ گریٹ بہت اچھے سے بہا سپیڈ لگا رہے ہیں بھائی ہمارے سالے ساتھی وہ آگے ہیں اوہ اوہ چھت پہ چڑ گیا گیا سیدھا چل بھائی کیا کر رہا ہے یہاں پہ تو بھائی بہت کیچڑ ہے یار پتہ نہیں یہاں مزدور کام پہ ایسے کر رہے تھے کیچڑ میں اس ٹرنل کے اندر کوئی کام شام چل رہا ہے شاید تو ہم ابھی جا رہے ہیں اپنا سوارا سونا لے کے بیگز میں اس ٹرنل کے ذریعے سے ہم جو ہے دوسری طرف نکل جائیں گے اور پولیس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم گئے کدر چیولری شاپ سے نکلے تو تھے لیکن پھر غائب کہاں ہوا ہے یہ پولیس ہمیں ڈھونڈتی رہ جائے گی واہ بھائی بھائی پانی سٹارٹ ہو گئے یہاں پہ تو کوئی بات نہیں ہم چل رہے ہیں ہماری بائیک پانی میں بھی چلتی ہے بڑے مزے سے چل رہی ہے اس طرف جانا ہے اس طرف ہمارے ساتھی جا رہے ہیں آگے چلو بھے جلدی جلدی ہاں سے نکلو اور آپ لوگ بھی جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو اور کہاں کہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو کمنٹ میں اپنے شیئر کا نام ضرور لکھ دینا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ ہمیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر دینا دوستو آپ جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرنل کے اندر ہم بڑی سپیڈ میں بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں ہمارے سارے ساتھی اور ہم ہی بس پیچھے ہیں باقی تو دونوں آگے جا رہے ہیں آگے میرے خیال ہے وہ جو ٹرک ہم نے بھیجوایا تھا اس وقت لیسٹر سے تو وہ شاید آگے ہو ہماری ہیلپ کے لیے موجود ہوگا تو ابھی ہم نکل چکے ہیں یہاں سے اور پولیس بھائی کھڑیا ہے بھی بھی اور یہ ٹرک آ چکا اور اس وقت میں سوچ ہو چکا ہوں ٹرک پہ اور اب مجھے پولیس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے چل بھائی یہ لے تو تو بھی جا ادھر ادھر ایسے ہاں مزا آگیا بھائی تم ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دو بھائی ان کے پیچھے نہ جاؤ ورنہ تم آج نہیں بچنے والے پولیس والو یہ تجھے تھوکا اور تیرے ساتھ دوسری گاڑی کو بھی ٹھوک ڈالا ہے ایک اور آ رہی ہے گاڑی چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کب تک بھاگے گی یہ لے بھائی بھائی ہمارے ٹرک بڑا مزے کا ہے ایک ٹکر لگتی ہے گاڑی کو پولیس والی کی گاڑی تھوڑ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں ہوتا ہے کیا اس کو ایک ٹکر کی مارے ہمارے ٹرک کی کوئی سپیشل ٹرک ہے شاید ایک اور گاڑی آئی ہے اور یہ لے بھائی یہ بھی گئی بھائی کمال کا ٹرک ہے لیسٹر یار تو جیتا رہے یار تو نے تو بڑا کمال کا ٹرک دیا ہے ایسے ٹرک سے تو ہم پولیس کی گاڑیوں کو اڑاوڑا کے پھینک رہے ہیں ایک ٹکر میں پولیس کی گاڑی ختم ہو جاتی ہے ہلنے کے قابل بھی نہیں لیتی چلو بھائی نکل لو میرے خلا پولیس ختم ہو چکے سپیڈ لگاؤ جلدی سے شاہ باش جلدی سے آگے یہاں پہ رکو دریا کے انڈ پہ اور یہاں سے ٹرک میں گز جاؤ ایسا ہی کچھ پلان ہے ہمارا کہ ہم ان بائیکس کو ٹرک میں چھپا لیں گے تاکہ ہم جب باہر روڈ پہ نکلے تو پولیس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بائیکس گئی کہاں ہیں تو یہاں پر اب بائیکس جو ہے وہ رک چکی ہیں اور یہاں پر اب ہمارا ٹرک رکے گا اور یہ تینوں جو ہیں سونے سمیت جو ہے اس ٹرک کے اندر آ جائیں گے چلو بھئی تینوں گز جاؤ ٹرک میں باری باری سارے فلیکلن مائیکل اور ایک اور ساتھی جو ہمارا ہمارا ساتھ تھا تو تینوں اب ٹرک میں ہیں اور اب ٹرک ہمارا جو ہے ہم یہاں سے شہر کی طرف لے کے جائیں گے اور جو لسٹر کا لوک اپ ہے وہاں پہ ہم نے ٹرک کو کھڑا کر دینا ہے اور کچھ دن تک جو ہے وہیں پر ٹرک رہے گا اور اس کے بعد جب تھوڑی سی بات ٹھنڈی ہو جائے گے پھر ہم اس ٹرک کو یہاں سے نکالیں گے اور یہاں سے سارا سونا لے جائیں گے تو یہاں پر اب ہم جا رہے ہیں لسٹر کے جو بتایا ہوا ایڈرس ہے وہاں پہ وہاں پہ ہمارا لسٹر انتظار کر رہا ہوگا تو بھائیو آج ہم نے سکسیسفلی یہاں پر جو ہے وہ شاپ سے اوہ بھائی تو یہاں آگے کیا کر رہا ہے رونگ سائیڈ آ رہا ہے تجھے بھی لگنی تھی ٹکر تیری گاڑے کا بھی پولیس وارا ہشور ہونا تھا چل تجھے کچھ نہیں کہتا آج ہم بڑے خوش ہیں ہم نے کیونکہ آج سکسیسفلی جو ہے یہاں پر چوری کی ہے جیولری شاپ سے ہم سارا سونا لے کیا ہیں اور آج ہم بہت امیر ہو چکے ہیں ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آ چکا ہے تو اب یہاں پر ہم لیسٹر کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچنے ہی والے ہیں اور یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کریں گے اور یہ وہ جگہ آ چکی ہے جہاں پر ہم نے اپنا ٹرک کھڑا کرنا ہے اور یہاں پر لیسٹر پہلے سے موجود ہے اور یہاں پر ٹرک جو ہے ہم نے اپنا اندر کھڑا کر دیا ہے دوستو آج کس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آج کا ہمارا گیم پلے کیسا لگا ہے تو یہاں پر وہ لیسٹر کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی خوشی کہ ہم نے آج اپنا کام کر دکھایا ہے تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی زبردست سی گیم پلے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا